یہ دکان تو کافی بڑی لگ رہی ہے یہ ایسی کسی اچھی کمپنی کا لگ رہا ہے صحت تو ٹھیک رہتی ہے نا آپ کی ہاں الحمدللہ یہ ویکاری اندر کیسے آیا یہ ہی لے جاتا ہوں او بھائی یہ کیا کر رہے ہو تم اور تمہیں کیا چاہیے ہیں بھائی میں یہاں ڈیس انورٹری ایسی لینے آیا ہوں کیا تجھے ایسی خریدنے ہے کپڑوں سے تو تجھے گوار لگ رہا ہے بھائی آپ لوگ شاید مجھے غلط سمجھ رہے ہو مجھے ایک نہیں پانچ سے دس ایسی خریدنے ہے اوہ دیسی کیا پاگل خانے سے باگ کر آیا تیرے تو کپڑے اور چپل کل ملا کے ایک ہزار پیکے بھی نہیں بنتے تو آیا بڑا پانچ سے دس ایسی خریدنے والا اب تو نکل یہاں سے اور ہمارا ٹائم ویسٹ نہ کر بھائی یہ کیا طریقہ ہوا کسٹمر سے بات کرنے کا اب یہ غریب کہیں کہ اب تو ہمیں سکھائے گا کہ کسٹمر سے کیسے بات کرتے ہیں اور تیرے سے زیادہ اچھے کپڑے تو سڑک کے بیکاری بہنتے ہیں کیوں بھائی آپ کسٹمر کے کپڑے دیکھ کر ایسی بیج دیو آپ باس ایسی دکھاؤ اچھا اب میں سمجھا تمہیں تو کولر چاہیے وہ بھی انسٹالمنٹ پہ وہ کولر میں تمہیں لا کے دیتا ہوں وہ لو اور نکلو یہاں سے بھائی اسے کولر بھی وہ چاہیے جو بالکل سست ہو اسے وہ کولر لا کے دو دیکھو بھائی اب آپ حد پار کر رہے ہو آپ جانتے نہیں میں کون ہوں مجھے یہ جاننے میں ذرا بھی انٹرسٹ نہیں ہے کہ تو کون ہے مجھے تو بھیکاری ہی لگ رہے ہیں اور تیرے جیسے نا یہاں پچاس آتے ہیں ہمارا ٹائمز آئے کرنے کے لیے جے میں پچاس روپیہ نہیں ہوتا اور آئے اسی لینے اور سن پینڈو گوار کہیں کہ سیدھے دریقے سے یہاں سے نکل جا ورنہ سیکیورٹی کو بولا کے دھکے مار کے باہر نکلواؤں گا اور سن تیرے جیسے غریب کسٹمروں کو ہم ڈیل بھی نہیں کرتے چپ کر کے مرتضاء بوس آپ آگئے یہاں یہ چل کیا رہا ہے بوس یہ پچھلے آدھے گھنٹے سے ہمارا دماغ خراب کر رہا ہے اسے خریدنا تو کچھ ہے ہی نہیں اور اہم ہی ہمارا ٹائم ویسٹ کر رہا ہے اچھا بھائی جان کیا یہ لوگ سچ کہہ رہے ہیں نہیں سر میں تو یہاں ہوتل کی اپنے کے لیے پانس سے دس سے خریدنے آیا تھا پر یہ بھائی جان تو میری بیجتی کیے جا رہے ہیں سر اس کے کپڑے دیکھیں اور یہ گواروں کی طرح تھیلہ لے کر گھوم رہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹیبل فین بھی خرید سکتا ہے اچھا تو آپ دونوں یہاں کسٹمر کے کپڑے دیکھ کے اس کی اوقات جج کرتے ہیں سر اگر بات اوقات کی ہے نا تو یہ دیکھیں اور یہ شاید نہیں جانتا کہ سر میں پورا دس لاکھ روپے لے کے آیا ہوں اور باقی پیس اگر دینے پڑے تو وہ میں چیک دے دوں گا دیکھا کسی بھی کسٹمر کو ایسی جج نہیں کرنا چاہیے اور تم کیا ایسی لوگوں کو جج کر کے ہماری کمپنی کو آگے لے کے جاؤ گے ہمارے شروعوں پہ آنے والا ہر کسٹمر برابر ہے چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو تم نے اپنی ڈیوٹی اچھے سے نہیں نبائی سوری سر جیسٹ شٹ اپ اگر تم ہمارے کسٹمر کو عزت نہیں دے سکتے ہو تو مجھے تمہاری یہاں بلکل ضرورت نہیں ہے تم یہاں سے جا سکتے ہو نو سر پلیز ہم اس جوب سے مت نکالیں ہم اتنی چھوٹی سی غلطی کتنی بڑی سزا مت دیں پلیز سر نہیں بلکل نہیں پلیز سر سر آپ بھی کچھ بولے نا پلیز سر سر اس بار ہمیں ماف کر دیں اور آج کے بعد ہم ایسا رویہ کسی بھی کسٹمر کے ساتھ اختیار نہیں کریں گے سر ہم نے آپ کی اتنی انسیلٹ کی ہم مافی چاہتے ہیں آپ سے ہیلو مجھے کچھ بھی نہیں سننا ہے اور اب آپ لوگ یہاں سے جا سکتے ہو آپ کی سیرلی میں آپ دونوں کے کاؤن میں ٹرانسفر کر دوں گا بٹ سر سر ہماری بات تو سنیں جیسٹ شیٹ آپ گو گیٹ آؤ گیٹ آؤ پر بھائی آپ کو انہیں نہیں نکالنا چاہیے تھا سر آپ اس بات کو چھوڑیں کہ جب تک ہم اپنی سوچ کو نہیں بدلیں گے تب تک یہ معاشرہ نہیں بدلے گا اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کیجئے شکریہ